ایک لیٹس اپ ڈیٹ کے مطابق رچ دھانی میں آپ روبوٹک سرجری سمبف ہو گیا ہے اتر پردیش کے پہلے نیجی اسپٹال نے داوینچی 11 روبوٹک سرجیکل سسٹم کے ساتھ چکیتسہ سیواؤں میں کرانتی لا دی ہے اس تقنیق کے اپیوک سے شیطر میں نئی چکیتسہ تیکنولوجی کو برہاوہ ملے گا جس سے چکیتسہ پریاتن کو بھی برہاوہ ملے گا جو نہیں چار آمز ہیں اور اس چار آمز کے ساتھ وہ آپریٹ کر پائے گا that's how you know we discussed and ideally ایک سرجیکل کنسول ہوتا ہے جس پہ سرجین بیٹھتا ہے اور اس پہ ایک طرح سے جو ہے جو کام کرتے ہیں وہ چاروں آمز مریج پہ کام کرتے ہیں again اس کے لیے کہ یہ ویڈیو ہے کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا so روبوٹک آم سے ہوتا ہے وہ ہر طرح کے انسٹومنٹ پکڑ لیتا ہے اور اس کو جو ہے پھر فائنلی اس سے کام کرتے ہیں on the patient اور اس میں کیمرا رہتا ہے ابھی میں آپ کو بھومی کا بنا رہا ہوں ابھی میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھاؤں گا اس سے ساری چیجے but sitting right in front here یہ اس طرح سے دکھتا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں کچھ سوال جو ہے جو important ہیں can we play the video first اگر آپ کی یا آپ کے پریوار میں کسی کی روبوٹک ویڈی سے سرجری ہونی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ہوگا آپ کے سرجن تتھا ہوئی کی ٹیم دوارہ آپ کو سرجری سے سرجری یہ ویڈیو آپ کو روبوٹک ویڈی دوارہ سرجری کے بارے میں ایک سمشت ویڈیو دے گا ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ روبوٹک سرجری میں کون سے روب کرنوں کا استعمال میں کیسے کیا جاتا ہے